ورندر سہواگ، نجب گڑھ کے نواب، ملتان کے سلطان، گید باجوں کی دشمن، نجانے کن کن ناموں سے سہواگ بلائے گئے، سہواگ نے ٹیسٹ کرکٹ کو بھی رومانچک بنا ڈالا ٹیم انڈیا کے مہان کپتان سورو گانگولی آج بھی یہ کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ ویرو کے کریکٹر کا کھلاری ملنا آج بھی بہت مشکل ہے سہواگ اگدم اپنے ہی انداز کے بلے باج تھے، ان کا ایک ہی منطرہ تھا، میدان پر جائیے اور گیند کو میدان سے باہر بھیج دیجئے جیسا کہ سب کو پتا ہے سہواگ بیٹنگ کرتے ہوئے کہ شور کمار کا گانہ گنگوناتے تھے یا گانے گنگوناتے تھے اس کے ساتھ ہی سہواگ کے بارے میں ایک اور بات بہت مشہور تھی، وہ اندھ وشواسی بھی تھے، ان کا ماننا تھا کہ وہ جب بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹیم ہار جاتی ہے یہ بات سمجھ میں آنے کے بعد سہواگ نے فیصلہ لیا کہ اب وہاں ٹیم انڈیا کو سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان کی ہار کی دعا کریں گے تاکہ اُلٹا ہو اور ٹیم انڈیا جیت جائے اور ان کی اس قسم کے بعد آیا سال دو جار نو کا پندرہ دسمبر، بھارت اور شرلنکہ کے بیچ راج کوٹ میں ونڈے مقابلہ کھیلا گیا شرلنکہی ٹیم مہینے بھر سے بھارت کے دورے پر تھی، یہاں انہوں نے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز، دو ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز اور پانچ ونڈے میچوں کی سیریز کھیلنی تھی ٹیسٹ ختم ہو چکے تھے، پہلے ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی جہاں بھارت نے شرلنکہ کو دو شونے سے مات دی یہ وہی ٹیسٹ سیریز تھی جس میں ورندر سہواگ اپنا تیسرا تیہرہ شرطک لگانے سے صرف سات رن سے چھوک گئے تھے اور پھر آئی ونڈے سیریز، راج کوٹ ونڈے میں شرلنکہ کے کپتان کمار سنگکارہ نے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا بلے باجی کے لیے اترے سچن سہواگ اور آتے ہی شروع ہو گئے سچن سہواگ نے انیس اوور میں ڈیڑھ سو رن جوڑ ڈالے اس دوران دونوں بلے باجوں نے اپنا پچاسا بھی پورا کیا بیسویں اوور میں اس بھارت کا پہلا ویکٹ گراہ سچن تیرسٹھ گئندوں پر انہتر رن بنا کر آؤٹ ہوئے اب تیسرے نمبر پر آئے کپتان مہندر سنگھ دھونی اس کے بعد سہواگ اور دھونی نے دوسرے ویکٹ کے لیے صرف چھانبے گئدوں میں ایک سو چھپن رن کی ساجہ دائری کر ڈالی تنجب گڑھ کے نواب نے صرف چھانچھٹ گئدوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ونڈے کریئر کا بارہ ہوا شتک جڑ دیا اس میں بارہ چوکے اور پانچ چھک کے شامل تھے لیکن شتک کے بعد ویرو تھوڑے دیمے ہو گئے اور انت میں وہاں ایک سو دو گئندوں پر ایک سو چھانس رن بنا کر آؤٹ ہوئے دھونی کے دھونی کے دھونی دار تیرپن گئدوں میں بہتر رن کی بدولت بھارت میں ساتھ ویکٹ کھو کر پچاس اوور میں چارسو چودہ رن بنائے کوئی بھی ٹیم چارسو چودہ رن بنا دے تو عمومن اس کے جیتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن چارسو پندرہ جیسے پہاڑ نمالکش کا پیچھا کرنے اتری شیلنکائی ٹیم کے من میں کچھ اور ہی تھا پل تھرنگا اور دلشان کی سلامی جوڑی نے توفانی شروعات کی صرف چوبیس اوورس میں پہلے ویکٹ کے لیے ایک سو اٹھاسی رن جوڑ دیے دلشان نے صرف تیہتر گئیدوں کا سامنا کرتے ہوئے شتک ٹھونک دیا دلشان کی توفانی بلیواجی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کی سنچوری پوری ہوئی تب تک نون سٹریکر اینڈ پر کھڑے تھرنگا کا پچاسا بھی پورا نہیں ہو پایا تھا حالانکہ دلشان کے شتک کے بعد تھرنگا نے بھی کیون گیدوں میں اپنی فیفٹی پوری کی اور پھر رنگتی بڑھانے کے چکر میں سنسٹھن بنا کر اسٹم بھی ہو گئے لیکن بھارت کی اصلی پریشانی تھرنگا کی آؤٹ ہونے کے بعد بڑھی تیسرے نمبر پر اترے سنگکارہ اور ایسے بلیواجی کی مانو ماتا آگئی ہوں صرف چوبیس گیدوں میں ہاف سنچوری پوری کر لی اور اس کے بعد بھی کٹائی جاری رکھی اور یہ کٹائی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر والا سہواک کی دعا سن رہا ہے ٹیم انڈیا سچ میں ہار جائے گی لیکن سنیتی سوے ور میں پرمین کمان نے سنگکارہ کو آؤٹ کر دیا سنگکارہ نے تیرالیس گیدوں میں دش چوک اور پانچ چکوں کی مدد سے نبی رن منائے جب وہ آؤٹ ہوئے اس سمائے شرنگا کو جیت کے لیے 81 گیدوں میں صرف نینیان میں رنوں کی ضرورت تھی لیکن ہربجن سنگھ نے دلچان اور جائے سوریا کو آؤٹ کر سری لنکا کو بیک پور پر دھکیل دیا اور اس کے بعد لگاتار وکیٹ گرتے رہے ان کے نوبت یہ آئی کہ آخری اوور میں سری لنکا کو جیت کے لیے 11 رن بنانے تھے کریش پر میتھیوج اور کلا سیکرہ تھے اور آچیز نیرہ نے کمال کی جید باجی کرتے ہوئے پہلے میتھیوج کو آؤٹ کیا اور پھر اس اوور میں 11 رن بھی ڈیفینڈ کر ڈالے اس طرح بھارت نے رومانچک میچ جیتا اور شری لنکا نے دل بعد میں میں نے آؤ دا میچ چنے گئے ویرندر سہواگ نے روی شاشتری سے بات کرتے ہوئے خود ہی بتایا تھا کہ وہاں بھارت کی ہار کی دعا کر رہے تھے کیونکہ ویرو کا یہ اندھوشواس تھا کہ جب وہاں ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے تھے ٹیم ہار جاتی تھی اور اس میچ کا ریجلٹ دیکھ کر سب کو یہی لگا کہ سہواگ کا اندھوشواس صحیح ہی تھا انہوں نے شری لنکا کو سپورٹ کیا اور شری لنکا ہار گئی نمستے میرا نام سورج ہے اپنا لنڈ آو سپورٹس دیکھ رہے تھے کیمرے کے پیچھے ویجے تھے اور یہ سٹوری آپ کے لئے لکھی تھی ہمارے ساتھی عویناش نے شکریہ